تمام علماء حق کے بیانات اور وضائف سننے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیر قربانی شریعت متحرہ کے احکامات میں سے اہم ترین حکم ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ ہے اور صاحبِ وسط اور صاحبِ نصاب پر واجب ہے تفصیلات اس کی آئیں گی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں بہت سارے ارشادات فرمائے امت کو ترغیب دی ہے کہ امت قربانی کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَا اُن فِقَتِ الْوَرَقُ فِي شَيْئٍ اَفْضَلَ مِن نَحِیرَةٍ فِي يَوْمِ الْعِید کہ عید کے دن سب سے بہترین مالی عبادت وہ اللہ کے راستے میں جانورگ و زبا کرنا ہے اس سے بہترین عبادت عید کے دن اور کوئی نہیں ہے یہ حدیث سنن ادار خطنی باب الزبائے کے اندر ہے اور اصن القبرہ للبیخی کے اندر ہے حتیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا کہ فشہ دی او زحیہ تک کہ فاطمہ جب قربانی دو تو اس کا احتمام کرو کہ جب جانور زبا ہو رہا ہو تم خود اس وقت موجود ہو یہ نہیں کہ نہ محرم زبا کرے تم خود موجود ہو علی زبا کریں تم خود زبا کرو خاندان کا محرم فرد زبا کرے تو کوشش کرو تم اس وقت موجود ہو اما اِنَّ لَكَ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْتُرُ مِنْ دَمِهَا مَغْفِرَةً لِّكُلِّ زَمْبٍ تمہارے قربانی کے جانور کا خون اور خون کا پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے نکلے گا تو اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا اما اِنَّهُ يُجَاؤُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحُومِهَا وَدِمَائِهَا قیامت کے دن بلکہ اس کا خون اور اس کے گوشت کو اللہ لائیں گے سبعین ازیفن اور ستر گناہ بڑھا کر اللہ عجر عطا فرمائیں گے حَتَّى تُوزَا فِي مِيزَانِكُ یعنی تمہارے نام اِعْمَال میں صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ اس کا گوشت اور اس کا خون ستر گناہ بڑھا کر اللہ نام اِعْمَال کے نز کو تولیں گے یہ روایت عصر قبر علی البیخی کتاب زحایہ کے اندر موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ارشادات بہت ہیں ام المومنین امی آشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زحو تم قربانی کرو وطیبو بہا انفسکو اور خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا اور خوشدلی کے ساتھ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ زَحِيَّتَهُ الٰلْقِبْلَ إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَفَرَسُهَا وَصُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْذَرَاتٍ فِي مِزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو شخص بھی مسلمان ہو اور اپنے جانور کو زبا کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف کرے لٹائے اور اس کو زبا کرے تو اس جانور کا خون اس کا گوبر اور اس کا اون اور بال اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو نیکیوں کے ساتھ بدل لیں جس طرح انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے الحمدللہ کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے اللہ اکبر کہتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے نماز پڑھتے ہیں تو نام اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے تو جو قربانی کے جانور ہے اس کا بال اس کے بال یہ سارے قیامت کے دن نیکیاں بن کر نام اعمال کے اندر تلیں گے سمجھانا یہ ہے کہ جس جانور کا بال اور جس جانور کا گوبر اور جس جانور کے سینگ اور بال تک نیکیاں بن جائیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتے اور جو استعمال میں گوشت ہوتا ہے اس پر اللہ کس قدر عجر عطا فرمائیں گے یہ بات سمجھانی مقصود ہے یہ حدیث پاک مصنف عبدالرزاق باب فضل الزحایع بل حدی کے اندر وجود ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور اور زبا کرنے پر ارشادات فرمائے ہیں اور آپ نے فضائل بہت سنائے ہیں اس لیے قربانی کرنے کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے صحبہ نصاب پر تو واجب ہے دلائل آئیں گے اور جو صحبہ نصاب نہ ہو وہ بھی قربانی کرے تو بہت بہتر ہے تو احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو اچھے سے اچھا جانور اخلاص کے ساتھ قربانی کے دن زبا کرنے کی تفیق عطا فرمائے مسائل قربانی قربانی کے حوالے سے دس مسائل کو سمجھنا چاہیے نمبر ایک قربانی کا ثبوت نمبر دو قربانی کا حکم نمبر تین قربانی کا جانور نمبر چار جانوروں کی عمر نمبر پانچ شرکہ اور ان کی تعداد نمبر چھے قربانی کا وقت نمبر سات قربانی کے دن نمبر آٹھ وجوب قربانی کی شرائط نمبر نو قربانی کا نصاب اور نمبر دس قربانی کو زبا کون کریں تو قربانی کے متعلقہ ان دس مسائل کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اچھی طرح یاد فرما لیں تو پھر قربانی کے حوالے سے آپ کو الجن پیدا نہیں ہوگی اور قربانی کی کسے پہلے ہم ان مسائل کو کیوں ذکر کر رہے ہیں ہمیں عموماً پاکستانی دنیا بھر سے لوگ رابطہ کر کے مسائل پوچھتے ہیں اور مسائل کا پوچھتے ہیں رمضان مبارک گزر جائے گا پھر فون آئے گا کہ مولانا صاحب تراویہ بیس ہے یا آٹھ ہے کہ کیوں کیا ہوا تو رمضان گزر گیا کہا جی رمضان میں کچھ لوگ تھے تو بحث کر رہے گا کہتا ہے تراویہ بیس نہیں ہے تو میں کہتا ہوں اب یہ مسئلہ آئندہ سال شابان میں پوچھنا آئندہ سال پوچھیں ابھی قربانی کا وقت ہوگا ابھی لوگ آپ سے مسائل نہیں پوچھیں گے جب قربانی کے دن کچھ گمراہ لوگ آل و سنت کے خلاف غلط قسم کے مسائل چھیڑ دیں گے اس وقت پھر لوگ آپ سے مسئلہ پوچھیں گے کہ جی قربانی میں گوڑا ہو قربانی ہو سکتا ہے قربانی چار دن ہو سکتی ہے اونٹ میں دس ساتھ میں شریک ہوتے ہیں یہ پوچھنا شروع کیوں بھئی ہمارے علاقے میں ایک بند ہے تو وہ یہ کہتا ہے وہ حدیث دیتا ہے وہ پیش کرتا ہے اب آپ کو اس کو علاج نہیں ہے ہمارے ہاں ایک کہاوت مسئل مشہور ہے کہ سامپ کے گزرنے کے بعد سامپ کے گزرنے سے جو لکیر بنتی ہے اس کو پیٹنے سے سامپ نہیں مرتا پنجابی زبان میں کہتے ہیں لکیر پیٹے ہیں سامپ نہیں مرتا سامپ گزرتا ہے تو ایک لکیر لین سی بناتا ہے سامپ گزر گیا اب لین کو پیٹنے شروع کرے تو سامپ کے سے کیا فرق پڑتا ہے تو ہمارے ہاں وقت گزر جاتا ہے مسائل ہو جاتے ہیں امت میں انتشار پھیل جاتا ہے ہم بعد میں پوچھتے ہیں یہ مسئلہ گیا ہے تو ہم احتمام یہ کرتے ہیں رمضان آنے سے پہلے ترابی اور وطر صدقات کے مسائل بیان کریں عیدین کے آنے سے پہلے عیدین کے مسائل بیان کریں قربانی کے آنے سے پہلے قربانی کے مسائل بیان کریں اب آپ اس بات کے احتمام کریں کہ ان مسائل کو سمجھیں عید کی چھوٹیوں پر جائیں تو اپنے لاخے میں بیان کریں فضائل و مسائل قربانی چھوٹا تھا کتابتا چھپا اس کو تقسیم کریں اس کا فیدہ ہی ہوگا کہ آنے سے پہلے فترہ دب جائے گا کسی فترے کے پیدا ہونے سے پہلے اس فترے کا صدباب کرنا یہ ہمارے اکابر کا طریقہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے قرآن کریم کا اس روب ہے آنے والے فتروں سے متنبع کرنا اور آگاہ کرنا آپ کو لوگ چھوٹی مڑی باتیں کہیں تو اسے متاثر نہوں دل چھوٹا نہ کریں پروان نہ کریں اور اپنے کام کو مصوت انداز میں جاری رکھیں میں سمجھانے کے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ پشاور حیات آباد فیس سکس میں آج سے تقریباً کوئی نو دس سال پرانی بات ہوگی تراوی کے بعد میرا بیان تھا اور میں نے بیان کیا بیسر کا تراوی پر بیان سے فارغ ہوا تو ایک خانسہ بڑے سمجھدار سنجیدہ پڑے لکھے جب مصافہ ہو رہا تھا تو مجھے کہنے لگے کہ مولانا صاحب ہمارے اس علاقے میں سب بیس تراوی پڑھتے ادھر آٹھ والا کوئی نہیں ہے اب آپ کو بیس تراوی کے ثبوت پر دلائل اور آٹھ کا رد کرنے کیا ضرورت ہے ادھر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کے اس فیس سکس میں پولیو کے مریض کتنے ہیں کتنے بچے ہیں جو پولیو کے مریض ہیں مجھے کہتے ہیں شاید ایک بھی نہ ہو میں نے کہا پولیو کترے پلانے چاہیے شرن کیا حکم ہے میں اس میں بات نہیں کر رہا لیکن آپ اگر حکومت یہاں ڈاکٹر بھیجے مجھے کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا جب مولیو کا مریض نہیں ہے تو آپ قطرے کیوں پلاتے ہو مجھے کہتے ہیں وہ حفاظتی قطرے ہوتے میں نے کہا ہمارے لاہور میں ٹھینگی بخار شروع ہوا اور اس پر سپری شروع ہوا سرگودے ٹھینگی نہ مچھر ہے نہ بخار ہے سپری ہو رہا ہے میں کیوں کر رہے ہو کہا جی کہ لاہور والا مرض آنا جائے ہمارے گرمی ہوتی ہیں تو سپری کرتے ہیں باغ میں کیوں کیڑا لگ گیا کہ جی لگ نہ جائے گرم علاقوں میں سپری کرتے ہیں گھروں میں کیوں مچھر نہ آ جائے تو میں نے کہا بیماری آنے کے پہلے سے آپ سپری کرتے ہیں قطرے بلاتے ہیں کیوں کہتے ہیں حفاظتی سپری ہے حفاظتی قطرے ہیں تو میں نے کہا ہمارے بیان کو حفاظتی انجیکشن سمجھو یہ حفاظتی ٹیکے ہیں حفاظتی دوائیاں ہیں جب یہ عدویات آپ کھلائیں گے تو آپ کے علاقے میں یہ آٹھ والا مرض پیدا نہیں ہوگا فرق اتنا ہے کہ لوگ چونکہ دنیا میں اس جسم سے پیار کرتے ہیں جسم کے آنے والی مرض کا آنے سے پہلے علاج ہوئیتے ہیں اور ہم ایمان سے محبت کرتے ہیں ایمان کی فکر کرتے ہیں روح سے تعلق ہے تو روح اور ایمان کی آنے والی بیماری سے پہلے اس کا علاج تجویز کرتے ہیں اگر جسمانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور روحانی بیماری آنے سے پہلے اس کا علاج بتایا جائے تو نراض ہوتے ہیں اس کا معنی ہے کہ ایمان کی قیمت نہیں ہے بدن کی قیمت ہے ہمارے ہاں ایمان کی قیمت بدن سے زیادہ ہے اور بدن کی قیمت بھی ہے اس لیے اگر کوئی طبیب اور ڈاکٹر کسی علاقے میں مرض پھیلنے سے پہلے اس مرز کا علاج تجویز کر دے جو حفاظتی ہو ہم اس کے بھی قائل ہیں اور کسی علاقے میں کوئی دینی فتنہ پیدا ہونے کے خدشہ ہو اس فتنہ پیدا ہونے سے پہلے علاج کر دیں تو اس کا آپ کو بھی قائل ہونا چاہیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس لئے آپ یہ اچھی طرح ذہن بنا لیں جو میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح آپ خود اس کا واسطہ پڑھا ہوگا اور آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم آپ بلائیں رمضان سے پہلے یا رمضان کے اندر تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ رمضان کی اہمیت پر بیان کریں کیوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے علاقے میں روزہ نہیں رکھتے کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب یہاں نماز پر بیان کریں ہمارے علاقے کے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے کبھی آئے تو مولانا صاحب نکاح پر بیان کریں ہمارے علاقے میں بچیوں کا عمر بہت بڑی ہے اور لوگ نکاح نہیں کرتے کبھی خاندان کبھی قبیلہ کبھی جہیز کوئی نہیں گزر ہوتا ہے آپ اس پر بیان کریں کبھی عالم آئے تو مولانا صاحب ختمین بہت بیان کریں یا اس علاقے میں کچھ مرزائی ہیں کوئی آئے گا تو مولانا صاحب دفاع صحابہ پر بیان کریں اس علاقے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ پر اتراز کرتے ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین ہر کسی کوئی کہتے ہیں اور جب ہماری باری آتی ہے ہم کسی کے علاقے میں جب ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب یہاں حیات و نبی پر بیان نہ کرنا یہاں کچھ مماتی بھی ہیں مولانا صاحب یہاں فقہ عنفی پر بیان نہ کرنا کچھ آئے لیتیس بھی ہیں میں نے کہاں بقی علماء کو آپ کہتے ہیں کہ یہاں بیان کریں اور ہمیں کہتے ہیں نہ کریں بھئی اگر کسی علاقے میں کوئی منکرین حیات ہو تو آپ کو کہنا چاہیے کہ مولانا صاحب یہاں ضرور بیان کریں کچھ مماتی بھی ہیں ہمیں کہتا ہے نہیں بیان نہ کریں کچھ وہ بھی ہیں بات سمجھا رہی ہے تو عام اصول آگے ہمارے لئے یہ آگے لیکن ہم ان اصول اور ضابطے سے پروانی کرتے ہمارا مستقل کے مسئلہ ہے یہ ذہن نشین فرما لیں کوئی فتنہ ہو یا کوئی نہ ہو آپ کا مخالف ہو یا نہ ہو ہم نے تسلسل کے ساتھ اپنے اقائد اپنی مساجد اپنے مدارس اپنے محلومیں بیان کرنے ہیں یہ نہ دیکھیں کس کا مخالف ہے تو بیان کریں نہیں ہے تو نہ بیان کریں اگر آپ کے گاؤں کے لوگ سارے کے سارے پانچ وقت کی نماز باجمات شروع کر دیں نماز پر آپ نے بیان پھر بھی کرنے آپ کے گاؤں کے سارے لوگ روزے پورے رکھیں رمضان کا بیان پھر بھی کرنے سارے لوگ بیس تراوی پڑھیں تراوی پر بیان پھر بھی کرنے تمام لوگ زکاة ادا کریں تو زکاة پر بیان پھر بھی کرنے اب دیکھیں آپ طلبہ ہیں کیوں آئے ہیں علم پڑھنے کے لئے اب آپ کو علم کے فضائل بھی آتے ہیں علم کی اہمیت تب ہی تو آئے ہیں لیکن پھر بھی ہر دست دین بہت بیان علم کے اوپر ہو رہے ہیں پھر بھی طلبہ کو فضائل بیان سنائے جارہے ہیں یہ تسلسل سے چلنے ہیں میں یہ بات ارز کر رہوں اپنا ایک مساج بنا لیں کہ عقیدہ مخالف ہو تو بیان کریں مخالف نہ ہو تو بیان نہ کریں یہ بات چھوڑ دیں ہمارے عقیدے کا مخالف کوئی ہو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں کوئی عقیدے کا مخالف نہ ہو تو اپنا عقیدہ پھر بھی بیان کریں مصبت انداز میں اپنے اقائد اپنی مسجر میں مسلسل بیان کریں پھر انشاءاللہ اس علاقے میں فیتنہ پیدا نہیں ہوگی